آج کل گرمی اتنی شدید پڑھ رہی ہے کہ اس میں انسان پگڑھنے تو بیچاری کریم کیا چیز ہے اس گرمی کے موسم میں خود کو قابو کرنا اتنا مشکل کام ہے تو کریم کو قابو کرنا کتنا مشکل ہوگا اس گرمی کے موسم میں آج کل کریم کو سٹیبل کرنے کے لئے بہت ساری نتنے ہیکس آگئے ہیں اگزامپل کے طور پر کونپرار ملایا جاتا ہے اور سی ایم سی پاؤنڈر ملایا جاتا ہے لیکن آج کی میری ریسیلی بغیر ان دونوں کے بغیر آپ کریم کو کیسے اس شدید گرمی میں سٹیبل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ترقیبیں شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی ٹیپس این ٹریکس ہے جس کو جان کر آپ نے کریم کو بہت ہی سٹیبل بنا سکتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لئے تیس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بلے رہی گا تو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو کیک بنانا ہو تو آپ ایک دن پہلے شروع کیجئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک سپاؤنڈ بگ کر لیا ٹو پون کا کیک بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ سکس کے پانچ میں کیک بگ کر لیا جس کو میں نے چار لیرز میں ڈیوائیڈ کر لیا اور ان کو روم ٹیپریچر آنے تک میں نے انتظار کر کے جب بھی ہلکے سے نیم کنکوں نے گرم ہوگا تو ان کو کنگ فلنگ میں یا کسی ایٹ ٹائٹ باکس کے اندر بند کر کے ہم لوگ فریزر کے اندر بلکل چل کرنے کے لئے رکھ دیں گے کہ ایک فریزر میں رکھنے کے پاس یہاں پہ میں نے بیٹر کے جس سے ہم بیٹ کرتے ہیں اور بول جس کے اندر میں نے کریم رپ کرنے ہی وہ بھی ایک گھنٹے پہلے میں نے فریزر کے اندر بلکل چل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ کریم کی کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا رہی گا کس کنسسٹنسی میں کریم ہونی چاہیے گرمیوں میں سپیشلی جب آپ بیٹ کریں یہ دیکھیں کریم میری نہ ہی بہت زیادہ فلوئی ہے نہ ہی بہت زیادہ سالیڈ ہے بس یہ بلکہ جب یہ کریم ہلکی ہلکی جمنے والی پوزیشن میں ہوتی ہے اسی پوائنٹ پہ ہم لوگ اپنی کریم کو بیٹ کریں گے ان شورٹ کریم کے اندر جو ہے آئیس کرسٹلز ہونے چاہیے بلکل پوری طرح سے آئیس کرسٹلز جو ہے ڈیزولف نہیں ہونے چاہیے ایک دو منٹ کے لئے ہم لوگ کریم کو ون کی سپیڈ پہ ہی بیٹ کریں گے پھر اس کے بعد آئیسٹہ آئیسٹہ ہم لوگ اپنی کریم کی سپیڈ بڑھا دیں گے اب یہ کریم جب ہماری فلوفنیس کی طرف آ گئی ہے اپنی ڈبل ان سائز پہ ہونے لگے تو اس کی ہم سپیڈ بڑھا دیں گے اب ہم اس کو ٹو پہ لے جائیں گے آئیسٹہ آئیسٹہ کر کے سپیڈ بڑھائیں گے اور ٹو پہ ہم لوگ جب تک اس کو بیٹ کریں گے جب تک یہ سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتی اب کریم بیٹ کرنے کی بھی نا تین سے چار سٹیپس ہوتے ہیں پہلے تو یہ جب کریم آپ کی بلکل فلوئی کنسسٹنسی میں آ جاتی ہے بیٹ کرتے پہ بلکل لکوڈ فارم میں آ جاتی ہے ایک وہ پھر اس کے آئیسٹہ آئیسٹہ آپ جب بیٹ کرنے تو کریم آپ کی تھوڑی سی سٹیفنس پہ آ جاتی ہے اور بلکوڈ ہلکی ہلکی سی نا سوف سی پیک بننے لگتی ہیں اب جب ہماری اس کے بعد سوف پیڈ بننے لگتی ہیں کریم اس سٹیٹ پہ ہماری بیٹ نہیں کریم کو ہمیں گربیوں میں اوور بیٹنگ کتاب لے کے جانا پڑتا ہے جس میں اس کی بہت ہارڈ اور سٹیف ہو جائی وہ ہم کو اس طرح پتا چڑے گا کریم بیٹ کرتے کرتے جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کریم بیٹ کرتے ہوئے پہ ہنڈ میں تھوڑا سا پریشر دینے کی ضبط پڑ لی آپ کی کریم بہت ہارڈ ہو گئی ہے بیٹر موو کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا پریشر دینا پڑ رہا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ کی جو کریم جو ہے وہ بیٹ ہو جاتی ہے اس کو اوور بیٹنگ کی طرف کہتے ہیں اب یہ اس طرح سے دیکھیں آپ کو کریم میں جب یہ لائنز بننی شروع جاتی ہیں اور یہ پیکس جو ہے آپ کی بہت ہارڈ ہو جاتی ہے اس پوائنٹ پہ آپ کی کریم جو ہے بیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کو کریم فوراں کے فوراں اپنے کےک پہ اپلائی نہیں کرنی ہوتی اس کے بعد بھی آپ کو سٹیل لینا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ پانچ دس منٹ لگا تھا بیٹر کو فائف کی سویٹ میں چلانے کے بعد یہ دیکھیں ہاں پہ ہماری کریم جو ہے وہ بیٹ ہو چکی اب اس کریم کو آپ جتنا جھٹکیں گے جتنا آپ سپیشلہ سے گرائیں گے یہ گرے گی نہیں بہت ہی سٹیف اور بہت ہی سٹیبل ہماری کریم بن کے بن کے ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کریم بیٹ ہونے کے بعد ہمیں آپ کو بھی جھٹک کے دیکھاؤں گی کریم جو ہے بلکل بھی اپنی جگہ سے ٹچ سے مسنے ہی ہوگی دیکھیں اس طرح سے بیٹر کو میں نے کافی جھٹکا اور کافی زور سے جھٹکا کہ بیٹر نیچ سے گر گیا لیکن کریم جو ہے آپ کی ایک ڈراب بھی نیچے نہیں گرا اتنی اچھی سٹیبل کریم جو ہے بیٹ ہوئی ہے اب صرف ایک دو منٹ کے لیے اس کو اور بیٹ کریں گے اس کے بعد ہمارا بیٹنگ کا کام ہوا ختم اب چونکہ ہم نے کریم کو اتنی دیر بیٹ کر آئے کریم بیٹ کرتے کرتے بھی وہ اپنا ٹیمپرچر تھوڑا سا لوس کر دیتی ہے چھوڑی گرمہات کی طرف آ جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ اپنی کریم کو جو ہے فوراں فوراں کیک پر اپلائی نہیں کریں گے بلکہ کریم کو بیٹ کرنے کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ فریزر میں لازمی طور پر رکھیں گے اس کے بعد ہی ہم لوگ اس پر کام شروع کریں گے لیکن یہاں پہ اس سے پہلے کریم فریزر میں رکھنے سے پہلے مجھے وائٹ کریم کے علاوہ مجھے پرنگ کلر بھی چاہیے تھا تو پہلے میں یہاں پہ کریم کو آدھا آدھا کر کے میں یہاں پہ پہلے پرنگ کلر بنا لیتی ہوں کریم کا پھر اس کے بعد میں دونوں کریم کو الگ الگ سیپریٹ بال میں فریزر کے میں آدھے گھنڈے کے لازمی طور پر رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی اپنا ٹیمپریچر جو ہے واپس سے اس کا صحیح ہو جائے اور یہ ہماری کریم کے ساتھ ہمیں کام کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو اور یہ اور زیادہ سٹیبیلیٹی کے ساتھ ہماری کیک پر اپلائی ہو سکے اب اس طرح آدھے گھنڈے میں فریزر میں کریم رکھنے کے بعد میں اس کو پائپن بیگ میں اتنی ہی نکالوں گی جتنے مجھے اس کی ابھی ضرورت ہے اور باقی کریم کو بھی پائپ پیکٹ میں ڈال کے میں واپس سے فریزر کے اندر رکھوں گی ان کو بہار نہیں رکھوں گی تاکہ وہ سوفٹ بلکل بھی نہ ہو اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ برابر میں میں نے یہاں پہ ایک بڑے بال کے اندر بہت ساری برفے ڈال دی ہیں یہ برفے میں نے بھی ایک دن پہلے جمالی تھی تاکہ بار بار فریزر کو کھل بند کھل بند نہ کرنا پڑے جس کے چکر میں بچارا فریزر بھی بہ جاتا ہے اور کریم خود الگ سوفٹ ہو جاتی ہے اندر بہار اندر بہار کے چکر میں وہ اپنا ٹیمپریٹر جو ہے واپس سے کولنگ پر طرف نہیں لا پاتی اس لئے میں نے اس کو ڈائریکٹی برفے پر رکھ دیا ہے تاکہ مجھے فریزر بار بار نہ کھلنا پڑے تاکہ جب میں جیسے جیسے کیک کی اپنی سوکنگ کروں تو میری کریم جو ہے نیچے رکھے رکھے لوس نہ پڑے تو اس کے لئے میں نے اس کے اندر بہت ساری برفے ڈال دی اور انہی برفوں کے اوپر میں نے ڈائریکٹی اپنا پائپن بھاگ رکھ دیا اب کیک بھی جو ہے بلکل چل ہو چکا ہے اب اسی چلڈ سپونس کے اوپر میں بلکل چلڈ دودھ سے جو بلکل جمنے کی طرف ہوگا لیکن جمعوہ نہیں ہوگا جس کے اندر میں نے تھوڑا سا کوکا پاورڈر ملا کے ڈائیلوٹ کر لیا اسی سے میں کیک کو جو ہے سوک کروں یہاں پہ کیک بھی میرا بہت تھنڈا ہے بہت چلڈ ہے اور جس سے میں سوک کر رہی ہوں کیک کو سپونس کو وہ بھی بہت تھنڈا ہے تو یہ جب دونوں چیزیں تھنڈی ہوں گے اور اس کے اوپر جب آپ اپنی کریم اپلائے کریں گے تو آٹوماتکلی آپ کی کریم جو ہے اس کا ٹیمپریئر سے بھی تھوڑا تھنڈا ہی رہے گا جس کو سٹیبل ہونے بھی کافی مدد رہ گی تو برابر میں جہاں پہ میں نے اپنی کریم رکھی دی برفو کی اوپر آئیس کی اوپر تو اس سے بھی اس کا ٹیمپریئر جو ہے نہ سوف پڑے نہ ہماری کریم لوس پڑے تو اس سے بھی کافی ہیلپ ملے گی تو اس طرح سے کیک اور سپونس کے اوپر ہم نے کریم اپلائے کر دیا اور اس طرح سے میں نے اپنی چاروں کیک کی لیز جو ہے وہ تیار کر لی تھی اور امومن ہمارے طور پر جب ہم لوگ ہوم بیکل جو ہیں کچھن میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کیک کا کاؤنٹر بھی کیک بھی ہم لوگ کچھن میں ہی تیار کرتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کیک تیار کرنے سے پہلے یا کیک کا کام کرنے سے پہلے سپیشلی آئیسنگ کا کام کرنے سے پہلے آپ کا کچھن گرم نہ ہو اس سے پہلے نہ آپ نے چولا نہ جلائے واہ کوئی کوکنگ نہ ایسی قریبی ہو اگر قریبی بھی ہو تو اس کے کافی ٹائم بعد آپ لوگ اپنے کچھن میں کام کیجئے گا تھوڑا سا اس کو ہیٹ اس کی جو کم ہونی دیجئے گا کیونکہ آنسکر گرمی اتنی ہے کہ سپیشلی کچھن میں تو ٹیمپریچر امومن طور پر کمپارٹیو باقی گھر سے زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے چولے جل رہے ہوتے ہیں تو جو پائر کی وجہ سے آگ کی وجہ سے آپ کی جو چولے جلڑے ہوتا تو اس کی وجہ سے آپ کا کچھن کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے کافی ہائی ہوتا ہے باہر کی گرمی الگ کچھن کا ٹیمپریچر الگ دونوں کے ملا کے پگلا دینے والی گرمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کوشش کیجئے گا کیک اور آئسنگ کا کام کرنے سے پہلے آپ لوگ چھولوں کا بلکل بھی کوئی کام نہ کریں اور پہلے سے کچھن کو جائے بلکل پنکھا منکھا کھول کے بلکل اس کا ٹیمپریچر جو ہے بلکل نورمل جیسے ہمارا جو باقی گھر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ آنے میں پھر جا کے اپنا کیک کا کام شروع کریں تو اس سے بھی کیک کی آئسنگ کرتے ہوئے کافی فرق پڑے گا تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سو ٹپس ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے احتیاط کرتے ہوئے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ کی کی آئسنگ کریں گے تو آپ کی کریم جو ہے کافی ثق تک سٹیبل رہے گی اور آپ کو کریم کے اندر کون فلار یا سی ایم سی پاورڈر ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح سے کریگ کو کرمپورٹ کرنے کے بعد لازمی طور پر ایک رات کے لیے آپ کو فریزر کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جتنا اچھا وہ سیٹ ہوگا اس کے بعد آپ لوگ کے اچھی جوز کے اوپر جو آپ کو فائنل پلاسٹر کرنا یا آئسنگ کرنا وہ بھی اتنی اچھے سے سیٹ ہوئی اب یہ دیکھیں اگلی پریگ کو میں نے ایک رات کے لیے جو ہے کرمپورٹ کرنے کے لگ دیا تھا یہ کافی اچھے سیٹ ہو گیا پھر اگلے دن میں نے اگلے بول میں اسی طرح سے بہت سارا برف اور برف کا پانی ڈال کے اس کے اوپر میں نے کوئی سٹیل کا بول لگ دیا کیونکہ سٹیل جو ہے کافی اپنے اندر کافی جلدی ابزورب کر لیتا ہے اس وجہ سے میں نے تھنڈے پانی کے اوپر بہت برف والے تھنڈے پانی کے اوپر میں نے سٹیل کا بول لگ دیا تھا اتنا کہ پانی سٹیل کے بہت اٹرچ ہو رہا تھا پھر اسی کے اوپر میں نے اپنے آئسنگ بیکز رکھ رکھ کے کام کر رہا ہے جمی بھی پوزیشن بھی ہوگی اس کو تھوڑا سوفٹ ہونے دیں گے پھر اس کے بعد اس طرح سے ہم سٹیل کے بول کی اوپر رکھیں اب اپنا کام شروع کریں گے اسی طرح سے کام کرتے ہوئے میں نے اس طرح سے اپنا یہ کیک بلکل تیار کر لیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس کی کریم جو ہے کافی سٹیبل ہے اور کریم سے مجھے کام کرتے ہوئے زیادہ کوئی پریشانی بھی محسوس نہیں ہوئی بس یہ چھوٹی چھوٹی سی میں نے ٹپ سوالو کری جس کی وجہ سے میرے پات اتی سٹیبل کریم تیار ہوئی تھی جس کے اندر میں نہ کوئی کان فرار ملا ہے نہ کوئی سی ایم سی پاؤ اور کےک کو ڈیلیوری سے پہلے بھی لازمی طور پر اس کو اچھے سے جمع دیجئے گا سیٹ کر دیجئے گا تاکہ کیونکہ راستہ بہت ہے اور راستے میں گرمی بہت ہے اور ڈیلیوری ہوتے ہوتی بھی کم از کم آج سے پونہ گھنڈا یا میکسیمم طور پر آپ ایک گھنٹہ لگا رہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے تو اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ کی کریم ٹس سے مس نہ ہو اس کے لیے آپ کو کیک کو اچھے سے جمع دیجئے اچھے سے سیٹ کر دیجئے تاکہ آپ کا کیک سیٹ نہیں ڈیلیور ہو سکے اور اس شدید گریمے میں آپ کی کیوی میند اور آپ کے کسٹمر کا پیسہ دونوں ہی بیس نہ ہو کیونکہ کیوی جب اچھے سے ڈیلیور ہوتا ہے تب ہی تو آپ کا کام چلتا ہے تو امید کر دیوں آج آپ کو میری یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ضرور کام کی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے اگر تھوڑی بہت بھی آپ کو کچھ بھی فائدہ ہو یا کچھ بھی ٹپس این ٹریکس پتا چلیئے تو پیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا میں آپ کے کامنٹس کا اور آپ کے فیڈبیکس کا اپنے کامنٹس سیکشن میں ضرور انتظار کروں گی تب تک کے لئے آپ سے بہت زیدی اپنی نیکس سیڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے آپ سے دعاوں کی ترخواست ہے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر